بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ امیند کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہ ہے ہمارے گھر کے نزدیک پارک تو اس پارک کے مطلق میں آپ کو بتاتی ہوں ان کے ساتھ میری بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ آپ پارک کی سیر کریں اور میں آپ کو اپنی سٹوری سناتی ہوں کہ یہ پارک میں کیا کیا ہوا کچھ فنی ہوا اور کچھ خوفناک ہوا تو میں آپ کو پہلے فنی بات بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ میری چھوٹی سسٹر آئی ہوئی تھی تو ہم پارک کے آئے بچے کہنے لگے کہ ہم نے پارک جانا ہے تو ہم پارک آئے تو ہم جب آئے پارک میں تو درخت کو اوپر بڑا سارا شید لگا ہوا تھا تو وہ کسی بچے نے چھیڑا پتہ نہیں کیا کہ وہ اڑا ہوا تھا تو ہم میرے جو چھوٹا بان جائے دو تین سال کا تھا اس کے ہاتھ میں آئسکریم اس نے پکڑی ہوئی تھی تو ساری شید کی مکھیاں اس کی طرف ساری آگئیں ہم نے کہا بیٹا یہ آئسکریم پھینک دو کہ شید کی مکھیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں تو آپ کو کٹ لیں گی لیکن وہ روئی جا رہا تھا نہیں میں نے آئسکریم نہیں پھینک نہیں پھینک نہیں ہے ہم ہسی بھی جا رہے تو ہمیں ہسی بھی آ رہی تھی اور اسے دیکھی بھی جا رہے تھے اور یہ پودا اس میں لگا ہوا ہے پارک میں یہ مجھے بہت بسند ہے اچھا لگ رہا تھا اور اس کے ساتھ یہ نو چھوٹے چھوٹے سے ہی ہے لگتے ہیں فالسا لگتا ہے اپنے کیا ہے کیا نہیں تو چلے میں آپ کو سٹوری سناتی ہوں تو مکھیاں اس کے اردگرد گھومی جا رہی تھی تو اس نے آئسکریم اس تب بھی پھینکی جب وہ سٹیک رہے گی آئسکریم اس نے کھا کے پھر ہی اس نے وہ پھینکا تنکا سا تو ہم انہیں بچوں کو لے کر پھر ہم باہر چلے گے پارک کے دوسری سٹوری میں میں جب واک کرنے آتی تھی نا اکثر میں لوگوں کو دیکھتی تھی کہ وہ یہ پھول اٹھا کر نا شاپر میں ڈال کے لے کے جاتے تھے بھر بھر کے پتہ نہیں اس کو کیا کرتے تو یہ میری سمجھ میں تو نہیں آیا پتہ نہیں اس کا کیا کرتے اگر آپ یہ دکھایا دیکھ لیں پھول اچھی طرح کہ آپ کو اگر سمجھ آئے کہ یہ پھول کس کا ہم آتے تو کمنٹس کر کے لازمی مجھے بھی بتائیے گا تو پھر چلتے ہم اپنی سٹوری کی طرف میں جب واک کرنے آتی تھی نا تو میں چار بجے ساڑھے چار بجے گھر سے نکل آتی تھی میں ٹائم سے کام کر کے فارغ ہو کے پھر آ جاتی تھی واک کرنے تو ایک دفعہ میں واک کرنے آئی تو موسم اچھا خاصا تھا ٹھیک ٹھاک تھا کوئی ہوا نہیں تھی کوئی بادل نہیں تھے جب میں واک کرنے آئی تو میں نے تقریباً ایک ہی چکر لگایا تھا اتنے لوگ واک کرنے آئے بھی نہیں تھے اورتے بھی ہوتی تھی اکثر مرتے بھی ہوتے تھے تو تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے ایک ہی چکر لگایا تو اتنا توفان ایک دم اندھیرہ ہو گیا تو مجھے تو اتنا ڈر لگنے لگا کہ یہ کیا ہوا تو چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو گیا تو میں نے وہ چکر میں نے کہا چلے ایک چکر پورا جو کر رہی ہوں وہ پورا کرو تو تھوڑی دیر ایک قدم ہی میں نے آگے اٹھایا تو پیچھے سے ایک زم زور سے آواز آئی جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پورا درخت ہی نیچے گیرا ہوا اتنا شکر ہے کہ میں اس کے پاس ہی گزر رہی تھی تو وہ گیرا اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا تو پھر میں نے سوچا کہ اب بارش شروع ہو گیا اب کیا کروں گھر جاتے جاتے تو میں بھیگ جاؤں گی میں نے پھر وہاں سے دوڑ لگائی گھر جانے کے لیے لیکن ابھی میں پارک کے اندر ہی تھی تو وہاں سلائٹس لگی ہوئی تھی تو اس کے نیچے آکھ میں کھڑی ہو گئی نہ تو میں باہر جاگ واگ کر سکتی تھی نہ میں گھر جا سکتی تھی اتنی تیز آندھی اور بارش تھی تو گھر میں میرے میاں صاحب نے بچوں سے پوچھا کہ آپ کے ماما کہاں گئی ہوئی انہوں نے کہا ماما تو واگ کرنے گئی ہے انہوں کا اتنا موسم خراب ہے تو وہ کیسے واگ کرنے جائے گئی ہے تو پھر وہاں سے میرے میاں صاحب گئے انہوں نے موٹر سیکل لی انہوں نے کہا میں آپ کے ماما کو لے کے آتا ہوں تو وہ جب گھر سے نکلے تو میں ابھی گیٹ کراس کرنے ہی لگی تھی پارک کا تو آگے سے میرے نظر پڑی تو میرے میاں صاحب آرہے تھے موٹر سیکل پہ وہ مجھے گصہ ہونے لگ گئے کہ آپ اتنے خراب موسم میں واگ کرنے کیوں آئی میں نے کہا موسم ٹھیک تھا جب میں گھر سے نکلی تھی تو ایک دم ہی موسم خراب ہوا میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں یہ جو پارک کا جو میں چکر لگاتی تھی واگ کرتی تھی تقریباً ایک گھنٹے میں ساتھ آٹھ چکر لگتے تھے تو میں بہت زیادہ واگ کیا کرتی تھی ڈائٹ بھی کیا کرتی تھی اس لیے کہ میں تھوڑی سیت سیت مانتی تو میں کہتی تھی تھوڑی میں سمارٹ ہو جاؤں لیکن میں اتنی واگ کرنے کے باوجود ڈائٹ کرنے کے باوجود میرے وزن میں کمی نہیں آئی لیکن وزن کم ہو یا نہ ہو کرتی تھی گھر کے کام سارے میں کرتی تھی کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تھی ماشاءاللہ سارے کام کرنے بچوں کو سنبھالنا لیکن یہ ہے کہ جب سے میں نے یہ واگ چھوڑی ہے تو اب میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو میں واگ زیادہ کرنی سکتی تو اب میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی اور سستی اسی رہتی ہے کام کرنے کو دل بھی نہیں کرتا اس لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں کی کہ آپ لوگ واگ کیا کریں اور آپ تندرست اور چست رہے گئے تو یہ تھی میری واپار کی سٹوری اور ایک بات اور بتاتی ہوں کہ میں جب واگ کریا کرتی تھی مجھے جو عورتیں واگ کرنے آتی تو وہ کبھی آتی تھی کبھی نہیں آتی تھی وہ مجھے جب بھی وہ آتی تھی اکثر مجھے دیکھتی تھی کہ میں تیز تیز واگ کر رہی ہوں تو وہ مجھے ایک دن ایک عورت نے روکا کہنے لگے آپ بھی میری بات سنے میں نے کہا ہاں جی کہنے لگے کہ آپ ماشاءاللہ بہت واگ کرتی ہیں تو آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی تو میں نے کہا نہیں میں اب ماشاءاللہ آدھی ہو چکی ہوں اب مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی شروع شروع سے انسان کو ہوتی ہے تھکاوٹ لیکن اب مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی کہنے لگے آپ کی حمت ہے کہ آپ اتنے چکر لگاتی ہیں پارکے تو میں نے کہا چلو اچھی بات ہے آپ بھی لگایا کریں یہ آپ کی حمت ہے کہ آپ اتنے چکر لگاتی ہیں تو اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے تو اس طرح میں کسی کو ساتھ لے کے نہیں آیا کرتی تھی ہمارے محلے میں جو دوستیں مگرہ بنی ہوئی تھی وہ اکثر مجھے کہتی تھی کہ ہمیں بھی ساتھ لے جو میں ان کو اکثر لے کے آتی تھی وہ زیادہ چلتی نہیں تھی بس ایک چکر لگاتی تھی بیٹھ جاتی تھی اور کبھی کبھی وہ گھر سے بھی زیادہ جلدی نہیں نکلتی تھی میں انتظار کرتی رہتی تھی تو پھر میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اکیلے ہی جاؤں اور اپنی مرضی سے واک کر کے آ جاؤں اور یہ وہ سلائیڈ ہے جس کے نیچے میں کھڑی ہوئی تھی وہ جو میں نے آپ کو خوفناک واقعہ سنایا ہے میرے ساتھ جو ہوا تھا پارک میں تو یہ دیکھیں یہ پودا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کے کلرفول اتنے پیارے پتے ہیں اس کے پھول نہیں ہے اس کے کلرفول پتے ہیں اور یہ ہے سامنے ہمارے پارک کا گیٹ اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف تو یہ تھی سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جو میرے ساتھ گزری تو یہ پارک ہمارا بلکل گھر کے نزدیک ہے تو ہم تقریبا پیدل پانچ منٹ کے اندر اندر ہی آ جاتے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں کرکٹ کھیلنا سختی سے منع ہے لیکن منع کرنے کے باوجود بھی بچے یہاں آ کر کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں جب بھی ہم واک کرتے تھے تو ہم ڈر لگتا تھا کہ بول کبھی ہمارے سر میں نہ لگے تو ایک دفعہ اس طرح واق کیا ہوا تھا کہ ایک میں دوست میرے ساتھ واق کر رہی تھی تو اس کے سر میں آ کے لگا بھی تھا اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ فیملی پارک تھا جس کی میں نے آپ کو سیر کروائی ہے اور اسی کے ساتھ ہے لیڈیز پارک تو انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کو لیڈیز پارک کی سیر کراؤں گی اس کے اندر جم بھی بنا ہوا ہے میں آپ کو وہ جم بھی دکھاؤں گی تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بیل کے ایکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکے تھانکس فور وچنگ اللہ افیض جزاک اللہ